بدن کی بیماریوں سے متعلق تین اہم قوائد اور ذوابط جن کا احتمام شریعت اسلامیہ نے خوب خوب کیا ہے یعنی اگر اسلامی طب کا بغور متعلق کیا جائے تو یہ کل تین اقسام میں بٹے ہوئے ہیں اسلامی طب یعنی شریعت اسلامیہ نے جس طب کا تذکرہ کیا ہے بدن کے علاج کے طور پر بدن کے نفع اور فائدے اور اس کی اصلاح کی خاطر دل سے متعلق ہوتا ہو تو ہو چکی بدن سے متعلق تو یہ کل تین اہم ذوابط پر مشتمل ہیں تین قسم کے اہم ترین ذوابط پر یعنی ان تینوں کٹیگریوں میں طبِ ابدان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی جتنے بھی دوائیں جتنے بھی علاج جتنے بھی نفع بخش اصول کتاب و سنت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان کو تین بڑے قسموں کے اندر اس طب کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ بطور قوائد اور ذوابط کے ہیں اور اس کے تحت بہت سارے فرو اور شاخیں نکلیں گی یہ تین اہم قوائد کیا ہیں جس پر کی پوری طبعی اسلامی قائم ہے نمبر ایک حفظ السحہ صحت کو محفوظ رکھنا صحت اور تندرستی کو محفوظ رکھنا یعنی ایسے اصول اور ضوابط شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں اس کے احکامات وغیرہ کی روشنی میں کہ جس میں انسان اپنے صحت کی بھرپور حفاظت کر سکتا ہے یا کرے اس کا احتمام کرے حفظ صحت یہ پہلا ضابط ہے تندرستی کی حفاظت کرنا صحت کی حفاظت کرنا تندرستی اور صحت کی حفاظت کرنا نمبر دو نقصان دے چیزوں سے بچاؤ کا راستہ اپنانا ہر تکلیف دے چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے راستوں کو اختیار کرنا موزی عذیت والی چیزیں نقصان والی چیزیں ضرر والی چیزیں تکلیف والی چیزوں سے بچاؤ کرنا ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اس مرض سے بچنا ہے تو کیا کریں احتیاط کیا جائے یہ موزی یعنی نقصان والی چیز سے بچنے کے جو راستے ہیں ان کو اختیار کرنے کی طرف توجہ دینا الحمیتو عنی الموزی یہ دوسرا ہو تیسرا ہے استفراغ المواد الفاسدہ جو نقصان دے مادہ ہے اسے باہر نکالنا جو بھی نقصان دے مادے بدن کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو اس میں باقی نہ رکھنا اسے جسم اور بدن سے نکال کر الگ کر دینا دور کر دینا تین باتیں ہو گئیں یعنی طبع اسلامی ان تین اہم ضابطوں اور تین اہم قائدوں پر قائم ہے یعنی جو بھی علاج ہمیں کتاب و سنت کے اندر مختلف شکلوں میں بتایا گیا ہے وہ انہی تینوں کے اردگرد ہیں یا تو وہ فاسد مادے کو باہر بدن کے دائرے سے باہر نکالنے پر ہے اور یا نقصان والی چیزوں سے بدن کو محفوظ رکھنے پر ہے یا بدن کے اندر جو موجود قوت ہے اس کی حفاظت پر ہے اچھا ان تینوں کی اگر مثالیں ہم سمجھنا چاہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تو اسے بھی سمجھ سکتے ہیں آئیت تینوں کی ایک ایک مثال لے لیتے ہیں آیت سوم اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کانا مینکم مریضا او علا سبر فعیدتم من ایام اخر سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چورہ سی رمضان آنے والا ہے اور اس رمضان کی مناسبت سے یہ آیتیں بار بار ہم سنیں گے پڑھیں گے سنائیں گے یہ پہلی مثال ہے فمن کانا مینکم مریضا او علا سفر فعیدتم من ایام اخر سورہ بقرہ آیت نمبر ون ایٹ فور ایک سو چورہ سی تم میں سے جو شخص بیمار ہے فمن کانا مینکم مریضا تم میں سے جو شخص بیمار ہے او علا سفر یا مسافر ہے فعیدتم من ایام اخر تو وہ افتاری کر لے روزہ نہ رکھے اور جتنے دن افتاری کرے اتنے دینوں کی وہ بعد میں قضا کر لے فعیدتم من ایام بعد میں اتنے دینوں کی تعداد قضا کر لے یہ آیت کریمہ انہیں تینوں میں سے کسی ایک کے تعلق سے پیش کی گئی ہے اب آپ سوچ کر بتائیے کہ اس میں ان تینوں قوائد میں سے کس قائدے پر کس قائدے سے متعلق یہاں اشارہ مقصود ہے حفظ اس سے ہاں سنت مارک اللہ حفظ اس سے ہاں یہ پہلا قائدہ جو ذکر کیا گیا ہے حفظ اس سے ہاں اسی سے متعلق یعنی تندرستی کی حفاظت کرنا تندرستی کی یعنی اس قوت کی جو بدن کے اندر ہے وہ قوت باقی رہے وہ صحت باقی رہے اس کے لئے شریعت اسلامیہ نے یہ رخصت ہمیں دیا کونسی رخصت کہ اگر بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ دیں یعنی ایسی بیماری جس کے ساتھ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو یا آپ مسافر ہیں تو آپ رخصت پر عمل کرتے بھی روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضاء کر لیں اس میں حفظ صحت کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے کہ ہماری قوت گر نہ جائے قوت باقی رہے اشارہ دونوں رخصتوں میں سے کس رخصت کے اندر ملنا ہے سفر سفر والے میں کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جسم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے اور اگر جسم پر اس وقت کچھ کام ہو حرکت ہے مشقت ہے عمل ہے سفر میں کیا ہوتا نارملی زندگی نہیں ہوتی سفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعت من النار کہا قطعت من الازاب کہا تو اس میں شدت حرکت اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بدن کے اوپر آتی ہیں اور بدن کے اندر موجود قوتوں کو تحلیل کر دیتی ہے تو اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ ایک تو روزے کی وجہ سے بدن کا دھیلا پڑ جانا کمزور پڑ جانا قوت کا کم ہونا اور مزید اس کمی پر اور اضافہ اس سفر کی سعوبتوں اور مشقتوں کی وجہ سے جو انسان کو تاریح ہوتی ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہے تو کہیں یہ قوت زیادہ ہی ڈاؤن نہ ہو جائے اور انسان کسی مشکل میں پڑ جائے شریعت اسلامیہ نے حفظ صحت کے طور پر اسے یہ رخصت دیا کہ اگر آپ مسافر ہیں آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی ہے تب بھی آپ کے لئے رخصت ہے کیوں رخصت ہے تاکہ آپ اپنی اس قوت کی حفاظت کر سکیں جس قوت کی بنیاد پر آپ اٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں جھک سکتے ہیں سجدے میں جا سکتے ہیں رب کریم کی عبادت سکون اور اتمنان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس قوت کی ضرورت ہے قوت ہے اور اسی لئے جب بعض صحابہ نے یہ تذکرہ کیا کہ میرے لئے برابر ہے اللہ کی میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں دونوں ہی حالت میرے لئے ایک جیسی ہے تو چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو لیکن جب یہ خبر نبی صلی اللہ کے پاس آئی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بے گوش ہو گیا اور شدت گرمی اور لپٹ سے اس کے اوپر چھتوری آج کی زمانے میں چھتوری کہنا وہ زمانے میں تضلیل یعنی کسی بھی چیز سے کپڑے سے یا کسی بھی کے ذریعے سے سایا کر دینا یہ معاملہ کسی شخص کے اوپر آیا ہوا ہے یعنی شدت کے اندر وہ شخص جا چکا ہے کافی مشکل میں مشقت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سبین البر السیامو فی سفر یہ نہیں کی یہ نہیں سفر میں روزہ رکھنا بعض روایات میں ہیں اولائق الحساد یہ نافرمان لوگ ہیں کیوں اس لئے کہ نارمالی حالت سے وہ نیچے کی طرف لے جا کر کے اپنے قوت کو جو کی نارمالی حالت میں باقی رہنے رکھنے کی تھی باقی نہ رکھ کر کے اسے کافی ڈاؤن کر رہا ہے اور جب وہ ڈاؤن کر دے گا تو پھر باقی عبادہ تو کیسے کر سکتا ہے تو اس صحت کی حفاظت کے لئے شریعت اسلامیہ نے احتمام کیا یہ پہلا اصل ہے پہلا قائدہ ہے جس کی طرف شریعت اسلامیہ نے بڑی توجہ دی ہے اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے اور یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 43 فرمائیہ وَإِن كُنتُم مرد او عَلَى سَفَرٍ او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فتیمموا صعیدا طیبا آیتے کریمہ کیا اندر کیا فرمائی جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو او جاء حد من کُن الخائط یا حاجت سے فارغ ہو کر تم میں سے کوئی شخص آیا ہو او لامستم النساء یا بیوی سے صحبت کیا ہو ان تمام حالات میں فلم تجدوا ماء پانی کی ضرورت ہے حضو بنانے پانی نہیں پاسکے کیا کریں فتیمم سعید انطیب تو پاک مٹی کا قصد کرو یعنی اس سے تیمم کر لو دیکھیں مریض کا یہاں تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ اور اس کے بعد باقی اور لوگوں کو اس حکم میں شریک کیا ہے یعنی گویا کہ مرض کس بات کی کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو پانی کا استعمال کرے گا تو اس کے لئے مشکل آسکتی ہے اسی لئے کہا فتیم ممو سعید انطیب گویا کہ وہ اس درجے میں ہے کہ اسے پانی ملا ہی نہیں مریض ہیں اور پانی کی استعمال سے اسے کیا پہنچ رہا ہے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ڈاکٹر نے بتایا زخم آپ کو لگا ہے پانی سے دور رہے ورنہ آپ کا زخم بھر جائے گا آپ کا زخم نہیں بھرے گا اور وہ اس میں نقصان ہوگا تو آپ کیا آپ آپ قوط آپ کی صحت آپ کی تندرستی کے مورال کو گرانے بھر جائے قوت اور تکلیف نکال رکھ لیں باہر کرنے کا راستہ فرام کر دیا تاکہ وہ پورے سکون اور اتمنان میں آسکیں دیکھئے انسان کے جسم مسام ہوتے مسام مسام سمجھتے باریک سوراخ یعنی جو بال نکل رہا دیکھ رہے تو یہ کہاں سے نکل رہا کچھ سوراخ ہے اور جب آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو انہی کے راستے سے پسینے نکلتے ہیں اب آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا انہی کے راستے سے پسینے نکلتے ہیں تو یہ جو سوراخ ہے یہ سوراخ اگر بند ہو گئے تو وہ چیز جس کو باہر نکلنی تھی نکلنے کا راستہ ہی بند ہو گیا وہ چیز جو اندر ہے اسے باہر نکلنا جیسے پیخانہ ہے وہ باہر نہیں نکلے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی کی نہیں برداشت ہوگا بیمار ہو جائیں تو اگر یہ تو موٹی موٹی چیز ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ باریک چیز ہیں جو غور کرنے پر ہم سمجھ پاتے ہیں انہی میں پسینے کا نکلنا ہے پسینہ اگر کسی کا نکلنا بند ہو جائے تو وہ جو فاسد ماددے اندر ہیں وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر وہ مسام ہی نہیں یا کسی وجہ سے بند ہو گئے ہیں تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے ایسے ہی انسان کے سر کے اندر بلکہ جسم کے بہت سارے حصوں میں بھی یہ مسام پائے جاتے ہیں اور اندر سے گیس یا بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہوا کی طرح سے ہوتی ہیں وہ اندر سے اس کو باہر نکل نا ہے لیکن بالوں کا اتنا جمگھٹا ہے اس کے اوپر اور اتنی غلازت ہے اس کے اوپر کہ وہ باہر نکلنے کے راستے سکون سے اس کو محصر نہیں ہے اس کی وجہ جیسے سر میں بڑی پریشانی ہے بڑی مشقت ہے وہاں جویں بھی آگئے ہیں وہاں اور بھی پریشانی ہیں تو اندر سے جو جلن کی قیفیت تھی وہ باہر نکلنے کے راستے نہیں پا رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ نے کیا کہا سر مڑا دو مڑا دیے اب اس چیزیں جو بالوں کے راستے سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہوا جو غیر ضروری ہے اور وہ فاسد ہو چکا ہے اب اسے سر کے راستے سے باہر نکل جانا ہے اب اسے پورا پورا موقع مل چکا ہے اب وہ موقع پاتے وہ باہر نکلے گا اور انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فاسد مادے کو باہر نکالنے کے لئے انہیں مشورہ دیا کیسا کرو آپ اپنا سر مڈال لیں اور اس کا کفارہ دے بال کے کٹنے کا کفارہ دے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کم سے کم آپ کی تندورستی جو آپ کے سر سے متعلق بھاری بند تھا وہ چلا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو آیا سمجھ میں یہ سورے بقرہ آیت نمبر 196 میں ہے تو بالوں کی نیچے جمع ہوئے بالوں کی نیچے جمع ہوئے کچھ ایسی ہوا یں میں ہوا کہتا اس کو بخار کہا جاتا ہے عربی اس کو بخار ہے اس کی جمع اب خیرہ ہے بھاب ایسا بھاب کہ وہ نکلنے کے لئے بے قرار ہے پر آج کل تو کچھ فیشن بھی ایسے آگئے ہیں کہ وہ فیشن کی وجہ سے وہ نہیں نکالنے دے رہے ہیں وہ بے چین رہیں گے تکلیف میں رہیں گے بڑی پریشانیوں میں رہیں بہت کچھ رہیں گے پر سب کچھ کر لیجئے وہ نہ کیجئے بھاب وہ نکلنا چاہتا ہے اور ہم اس کو دبانا چاہتے ہیں تو قرار اور سکون اس شخص کو نہیں حاصل ہو رہا ہے نبی اکریم صلی اللہ نے ایک پیار سا علاج دیا کہ آپ سر کے بال کو ہٹا دیں اسے نکل نکل جائے گا آپ سکون میں ہو جائیں گے گیس ہے جو بھی کہلے جو جسم کے اندر جو گیس پیدا ہوتا ہے تو نکال لیتا ہے تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ ہر وہ فاسد ماد جو جسم کے اندر موجود ہے اسے باہر نکالنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ راستہ دیا کہ اس راستے سے آپ تندرستی حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اسے برقرار بھی رکھ سکتے ہیں یہ تین بنیادی اصول ہیں جس پر شریعت اسلامیہ کے طبقہ قیام اور دارومدار ہے